اسلام علیکم ڈیوز میں اپنے چینل کمپیٹر سٹوڈیو میں آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا پروڈیکٹرز کے بارے میں کہ پروڈیکٹرز کس طرح کام کرتے ہیں بیسکلی یہ دو ویڈیوز ہوگی پہلا پارٹ میں ابھی آج ریلیس کرنے والا دوسرا کل ریلیس کروں گا جس کا لنکھ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا کل سب سے پہلے ہم جانتے ہیں پروڈیکٹرز کے بارے میں کیا چیز ہوتے ہیں پروڈیکٹرز ایسا ایسا چیزی ہوتا ہے مطلب ایک ایلیشن ہوتا ہے جو اصلی چیز ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے ایس کے psych Pe Chome غد who put life then پیچھے خود سکتے اور وہاں پر public پیچھے کتے کے بچوں کے آگ پیچھے جب آگ جلتا ہے تو آگے ان کو شیڈوز دیکھتے ہیں تو ان شیڈوز کو یقین کر لیتے ہیں کہ یہ مطلب کوئی جانور ہے مطلب وہ یہ نہیں جانتے کہ پیچھے وہ ہم پر آگ لگا ہے آگ کے مطلب آگے جانورز بیٹھے ہیں لیکن وہ ہم پر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب جو پروڈکشنز کا مطلب سنسلہ تھا وہ انشننس ٹائم بھی ملتا ہے جیسا کہ پروڈو کی اس سٹوری سے ہم پادا لگا سکتے ہیں تو پروڈکشنز کس طرح کام کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے ٹی بی میں دیکھا ہوگا مطلب جو ٹریز ہیں جو آدمی ہیں جو لوگ ہیں جو گائیڈی ہیں وہ اپنے سائز کے بہت زیادہ کم آپ لوگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب جتنا ان کا سائز ہوتا ہے وہ اتنا نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جس طرح کا ٹی بھی ہوتا ہے اسی طرح کا مطلب ایمیج آپ کو دیکھائی دے رہا ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گے پروڈکٹرز کام کیسے کرتے ہیں کون کون سے پروڈکٹرز ہیں یہاں پر دنیا میں جو ابھی یوز ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دو طریقے کے ٹائپس کے پروڈکشن ہے ایک ہے پرنٹ پروڈکشن ایک ہے پرنٹ پروڈکشن پروڈکشن بھی رسولتی کام کرتا ہے اس میتھاک پہ کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو اور آپ کے پیچھے ایک پروڈکٹر ہے اور وہ آگے جو آپ کے دیوار ہیں وہاں پر مکٹ کر رہے ہیں مطلب آپ کے پیچھے پروڈکٹر جہاں پر میں کڑاوں یہاں پر میں کڑاوں وہاں پر پیچھے پروڈکٹر اور جہاں پر میرا کیمرہ ہے وہاں پر ایک وال ہے تو سوال پر آپ کو وہو اور لائٹ تھو کر رہا ہوتا ہے اس کو مکتے ہیں فرمان پڑکشن جو نورمالی پڑکٹرز میں یوز ہوتے ہیں پڑکٹرز میں صرف یوز ہوتے ہیں تیویز میں نہیں اب میں دوسرا بتاؤں گا جس کو کہتے ہیں بیک پڑکٹرز بیک پڑکٹرز باسکلی ہوتے ہیں مطلب آپ یہاں پر کڑے ہو آپ کے آگے کیسکرینک کر پیچھ ایک لائٹ چاہیں جیسا کہ ہم تیلی ویڈ میں دیکھتے ہیں ہم تیلی ویڈ کے آگے کڑے ہوتے ہیں تیلویجن کے سکرین پر جو لائٹ پڑھ رہا تھے وہ پیچھے سے پڑھ رہا ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں بیک پروجیکشن تو امید ہے آپ لوگ سامجھ آئی ہوگی کہ جو پرانٹ پروجیکشن ہے وہ بیسکلی ٹی وی پروجیکٹرز میں یوز ہوتے ہیں اور جو بیک پروجیکشن ہے وہ ٹی ویز میں یوز ہوتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلا پروجیکٹر تھا جس کو انوائنٹ کیا گیا تھا اس کا نام تا سائن جس کو دو پرانٹ برادرز نے 1895 میں انوائنٹ کیا تھا سب سے پہلا برادر کا نام تاگستی اور دوسرے کا نام تا لوئے یہ بیسکلی اس پرنسپل پر کام کر رہا تھا جو آج کل کے جو پروجیکٹرز ہیں وہ اس پرنسپل پر ہی کام کرتے ہیں ایک پروجیکٹر رکھا جاتا تھا آگے آڈینس بیٹھتی تھی اور سامنے پردے پر جو مطلب مووی ہے وہ دکھائی جاتی تھی تو بیسکلی سب سے پہلا پروجیکٹر انہی دونوں پرنسپل پرانٹ برادرز نے بنایا تھا نا ایٹی نائٹی فائر میں تو یہاں پر ایک اور قسم کا پروجیکٹر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروجیکشن ٹی وی تو پروجیکشن ٹی وی اس میتھر کو کہتے ہیں جہاں پر ہم ایک ٹی وی یوز کرتے ہیں اس کے پیچھے اس کے آگے مطلب ایک پروجیکٹر یوز کرتے ہیں مطلب ٹی وی بیسکلی ایک ایمیج کو بناتا ہے اور جو آگے کلے سے وہ ایمیج کو آگے پروجیکٹر کرتا ہے اس پروجیکٹر تو آپ لوگوں میں دیکھا ہوگا کہ جب ٹی وی بنتے تھے وہ بہت بڑے ہوتے تھے اور اب چوٹے چوٹے ٹین مطلب ٹی وی آتے ہیں جن کو ہم بناتے ہیں ایل سیری سے دوسری طرح جو پروجیکٹر ہیں ان میں بھی بہتری آئی ہیں تو میں آپ لوگ کو بیسکلی تین ٹائپز کا پروجیکٹرز بتاؤں گا لیکن ابھی اس ویڈیو میں ان کو ایکسپلین نہیں کہوں گا لیکن ان کا ٹائپ بڑھاؤں گا تو سب سے پہلا جو پروجیکٹر ہیں اس کو کہتے ہیں کہتہو ریٹ ٹیو پروجیکٹر مطلب سی آٹی پروجیکٹرز ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں ایل سیری پروجیکٹر ایل سیری پروجیکٹر بیسکلی لیکویڈ کنسٹل ڈسپلیز والے پروجیکٹرز ہوتے ہیں اور تیسے نمبر پر آتا ہے ڈی ایل پی پروجیکٹرز جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجٹل لائٹ پوسٹ سے تو آج کی ویڈیو میں تھا امید ہے آپ لوگ کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کر ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کل میں انشاءاللہ آپ کے لئے دوسرا پار لنگو تو ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی